موسیقی 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 وہاں کیا تاجب کی بات ہو سکتی ہے جب کسی اور مذہب سے تعلق رکھنے والا پگڑا جاتا ہے تو کہانی کی سرگیاں بھی الگ ہو جاتی ہے بدل جاتی ہے خیر ان تمام کے پیچھے کیا مقصد ہے اور یہ سب کس لیے کیا جا رہا ہے اس کے لیے بہت زیادہ سوچ بوجھ کی ضرورت نہیں ہے تمام مازوں پر مسلمانوں کے خلاف منظم طریقے سے منصوبے بنایا جا رہے ہیں وہی مسلم سماج کا رونا ہی کچھ الگ ہے اس سماج پر کہتے کہتے الفاظ ہی ختم ہو جاتے ہیں اسے ہوتلوں کلبوں مولوں میں گھومنے پھرنے سے پروسط نہیں ہے ایک اور بات مسلمانوں کی توجہ کے قابل یہ ہے کہ آپ دیکھو گے کہ جن مسلمانوں کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں مقدس حدیثوں میں کیا گیا ہے وہ آپ کو کہیں پر نظر نہیں آئے گا منافقانہ صیفات بہت تھا تک اس سماج میں پائے جا رہے ہیں اگر اکثر بھی لوگ اگر اس میں مولوی سے کہے تو غلط نہ ہوگا آپ کس نزاز کے ہیں اسی نزاز میں آج مسلمان ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے دکھائی دیتا ہے آپ دینی نزاز کے ہیں تو دینی بات کرتے ہوئے چار پانچ حدیثے آپ کو ہی سنا دے گا آپ کاروباری ہے تو اسی لہجی میں آپ سے گفتگو کرے گا آپ فلمی ہے یا خیل میں زیادہ دلچسپی رکھتے ہیں تو اسی طرح کا موضوع چھڑے گا آپ کو سیاست میں دلچسپی ہے تو اس طرح کا مطلب آج کا مسلمان آپ کو چہرہ بدلتا ہوا نظر آئے گا جبکہ میرے نبی نے فرمایا کہ ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے لیکن اس چہرے بدلتے مسلمانوں کا آخر کیا ہوگا کون یہاں سے بچ کر جانے کے لیے آیا ہے جبکہ روزانہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے بار بار کہتا ہوں کہ آج حالات کا واحد علاج واحد حل مسلمان متحد ہو جائے اسی اتحاد پر اس دور کے مولاناؤں کو ترجی دینی ہوگی اور یہی ایک راستہ ہے وہ سکتا ہے کہ ملت کا طبقہ بچ کر نکل جائے اب دینی رہنماؤں پر بھی کیا کہے سیاست دانوں کا کہا تو چھوڑ ہی تو کیا کہ مسلمانوں کا بڑا طبقہ اب اپنی رہنمائی گائروں میں تناش رہے اور اسے وہی سکون اتمنان مل رہا ہے اب تو کچھ سیاستی لیڈروں نے زمین ریال اسٹیٹ میں روپے لگائے تو گائروں کے لیڈر ایسے آقا بنے ہوئے ہیں شاید لوگ اپنے ماباب کا بھی نام اتنا نہیں لیتے ہوں گے جتنا ان کا ذکر کرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے آج کی سیاست روپیوں کے اردگرد گشت کر رہی ہے اور مسلم معاشرے کا بڑا طبقہ اس میں مولویس ہے عیسہ پیر نمو سا پیر سب سے بڑا ہے پیسہ پیر کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ روپیوں سے نیکیوں کو بھی خرد لیا جاتا ہے تب ہی تو بار بار عمرہ کا سفر کرتے ہیں جس قوم کی سوچ و فکر دنیا پرستی کے انتہا تک پہنچ چکے ہو تو اسے کٹنے سے کون بچا سکتا ہے خیر بدلتے چہروں والا مسلمان آج کی تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ کہہ سکتے ہیں ایک بار مسجدوں کا ذکر کرنا ضروری سمجھوں گا دینی رہنماؤں کو چاہیے کہ مسجدوں سے حق بات بولنے کی ہمت جھٹائے مسجد کے ذمہ داران ٹوک رہے تو الک سے لوگوں کو لے کر ذہن ساجی کرے یقیناً دینی رہنماؤں کا ملک آزادی قوم کے فرابیبوتی میں بڑا ہاتھ رہا ہے لیکن جیسے اللہ ماہ اقبال نے کہا کہ اب کوئی تیرے خواب کو تعبیر نہ دے گا اقبال تیرے چاہنے والے سبی تہہ خاکس ہو گئے ریشوی رومال تحری تحری کے خلافت اسی طرح مدرسوں کا کردار ان کی قربانیاں پوری قوم اور پورے ملک پر ایک احسان ہے اور مسلمان کبھی اسے فراموش نہیں کر سکتا لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ محضن قربانیوں کا ذکر گزارہ کب تک ہوتا رہے گا آزادی کے بعد کتنے دینی رہنماؤں نے رہنمائی کی پھر مسلکوں کا اقتلاب ایک اپنی جگہ پر ہے کتنے جیلوں کو گئے کتنوں نے گولیاں کھائی اور لاتیاں کھائی ہزاروں فسادات ملک میں برپا ہوئے اور عام مسلمان ہی شاید اس میں شہید ہوتا رہا لاتیاں کھاتا رہا جیلوں کو جاتا رہا یقینا کچھ مولانا انہیں آج بھی جد و جہن جاری رکھی ہوئے لیکن اکثر تو اپنے محدود دائرے میں ہی زندگی گزر بسر کرنے میں خوش نظر آ رہے ہیں ضرورتیں پھر قربانیاں دینے کی جیسے ملک کو آزادی کے لیے دی گئی تھی کیونکہ ایک بار پھر ملک کا سبیدان خطرے میں ہے قربانیاں تب دی جاتی ہے جب ایمان کا مہاری اس مقام پر ہونا چاہیے پر کیا دنیا حاصل کرنے کے لیے چہرے بدلتے مسلمان سے اس طرح کی امید کر سکتے ہیں یہ بھی اتنا ہی اہم سوال ہے آج بلگام میں عام آدمی پارٹی کی جانب سے ریاستی بھاجپا حکومت کی خلاپ اعتجاج کیا گیا ہے اس وقت بلگام زلہ صدر راجت اوپن نور نے کہا کہ وزیر اعلیٰ وسورج بومہی نے بلگام کے ساتھ سوٹلی ماں کی طرح سلوک کیا ہے انہوں نے کہا کہ بلگام زلہ کو حکارت سے دیکھتے ہوئے حبلی دھاروار گلبرگا بینگلور مینگلور کی سرحدوں میں ہائی ٹیک شہروں کی تعمیر کرنے کا اعلان وزیر اعلیٰ نے کیا ہے لیکن بلگام کو اس سے محروم رکھا جا رہا ہے صرف ہائی ٹیک شہر نہیں بلکہ سٹارٹ اپ کلسٹر کے معاملے میں بھی غلط ہے ریل بھی بینگلوروں سے حبلی تک ہی شروع کی گئی ہے بلگام تک شروع ہوتی تو اس کا فائدہ بلگام اللہ کو ضرور ہوتا تمام سکیموں کو جان بوچ کر دھاروار ہبلی کو ڈائی ورٹ کیا جا رہا ہے ایسا بھی الزام انہوں نے لگایا چند ہونٹ موسیقی 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 موسیقی